ادھر مہا سمد میں اڑیسہ سے نشیل پدار کی تذکری کو روکنے کے لیے پولیس لگتار کاربھائی کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عوید مادک پدارتوں کی تذکری کرنے والے تذکری کے نینے راستے کھوشتے ہوئے اور مادک پدارتوں کو تذکری کرتے نظر آ رہے ہیں کچھ ایسے ہی ایک معاملہ مہا سمد زلے کے بسنا تھانے کے سامنے نکل کر آیا اور یہاں پر تذکر پولیسوں نے چکمہ دیکھ کر کچھ راستے کا استعمال کر گانجے کی تذکری کر لیے لیکن پولیس نے مخبری سے ملی سوچنا پر تذپرتہ دکھاتے ہوئے ناکابندی کی اور تذکری کی جا رہا ہے سو کلو گانجے کو برامت کر لیا جس کی قیمت بیس لاکھ روپے کے قریب آگی جا رہی ہے حالانکہ تذکر کار چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں اور پولیس نے کار کو بھی ضبط کیا فرار آروپیوں کے لیے اب لگتار پولیس سے دبش دے رہی ہے اور آگی کی تحقیقات میں جھٹی ہوئی ہے ہمارے پلسپالی بیریئر کو چالو کیا گیا ہے تو بیریئر میں سبھی وہاں جو آتے ہیں پوڑیسہ بارڈر پراس کر کے ان کو چیکنگ کی جاتی ہے آج چیکنگ کے دوران ہمارے اسٹاپ ایک کریٹا گاڑی جو ایم ایچ پورٹین بی سکسیون سکسیون تھا اس کو روکنے کا پریاز کیے تو گاڑی روڑ نہ روک کے آگے بڑھا دیا اور تیزی سے بڑھانے لگا ہمارے پلسپالی بیریئر کا جو جو جوان ہے وہ تھانا میں سوچنا دیا کہ ایک واہن ہے جس میں گانجا ہو سکتا ہے وہاں روکنے پر نہیں رکا ہم نے یہاں سے پیٹرولنگ چالو کیا اور تھانے کے سامنے بھی ناکا بندے کیے تو وہ ناکا کو ٹوڑتے ہوئے اور ایدھر سامنے ناکا دیکھ کے پیچھے واپس یوٹرن مار کے گاڑی سالے جھڑیا ترپ گیا اور کچھا راستہ میں جا کے ان کی گاڑی بند ہو گئی فرار تذکروں کی جو تلاش ہے وہ لگتار جاری ہے اور سو کلو گانجا اب اس کے ساتھ برامد کیا جا چکا ہے اور پلس آگے کی کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے پلس اس طرح کے مادک پدارتوں کو روکنے کو لے کر لگتار یہ پریاس کر رہی ہے کسی بھی صورتحال میں یہ آگے نہیں ہونا چاہیے اس کے باب جود بھی لگتار یہ پریاس جو ہے وہ اسفل ہوتا ہوئی نظر آ رہا ہے لیکن اب پلس جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آگے ایسی گھٹنا ہے نہ گھٹت ہو اس کو لے کر بھی آگے کی کاروائی اور ٹیم کے کٹھن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے فرار تذکروں کو اور بھی پلس دوش دے کر پکڑنے کی لگتار پریاس کر رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ فلال کے ٹیم میں سو کلو گانجا جو ہے وہ برامت ہوا ہے اور یہ پولس کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور فرار تذکروں کی جو تلاش ہے وہ لگتار پولس جاری رکھے ہوئے ہیں سرائے پالی کی یہ پوری گھٹنا ہے جہاں پر سو کلو کا گانجا جو ہے وہ برامت کیا جا چکا ہے اور سو کلو کے گانجا برامت ہونے کے بعد یہ جانکاری مل رہی ہے کہ یہ پولس کے لیے ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ پولس بہت پہلے سے اس بات کا پریاس کر رہی تھی کہ یہ جو گانجا ہے یہ جو عوید مادک پدار تھا ان کی گرفتاری ہو اور ساتھی ساتھ جو لوگ اس کو سپلائی کرتے ہیں وہ بھی گرفتار آپ کو بتائیں کہ سو کلو کا گانجا برامت ہونے کے بعد جو ہے آگے کی اب پولس کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے